ملک بھر میں پاسپورٹ کا حصول محال ہو چکا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ بیک لاغ چار لاکھ تک پہنچ گیا ہے وہ کام بھی بے بس ہیں کہتے ہیں کیا کرے وسائل ہی نہیں ہر ماہ سات آٹھ لاکھ تک نئی ترخواستے آ رہی ہیں وفاقی دار الحکومت سمیت ملک بھر میں اپریل مائی تک پاسپورٹ کا جو بیک لاغ تین لاکھ تھا اب وہ چار لاکھ سے بھی تجاوز کر چکا پاسپورٹ دفاتر میں سائلین کا رش نارمل کیسز والے ہوں یا بھاری ارچند فیز بھرنے والے سبھی کئی کئی ماں سے پریشان پاسپورٹ این امیگریشن کا عملہ خود بھی صورتحال سے نالا حکام کا کیمرے کے سامنے موقف دینے سے تو گریز لیکن اپنی مجبوری ضرور بتا دی کہتے ہیں نئے پاسپورٹ بنوانے اور تجدید کے لئے پہلے جہاں روزانہ پندرہ سے بیس ہزار درخواستے موصول ہو رہی تھی اب ان کی تعداد پچیس ہزار سے تیس ہزار یومی تک پہنچ چکی مہانہ ساتھ سے آٹھ لاکھ لوگ پاسپورٹ کے لئے رجوع کرتے ہیں یہ تعداد ادارے کی پاسپورٹ کی تیاری اور اجراء کی استعداد سے کہیں زیادہ ہے حکام کا کہنا ہے اپنی پوری استعداد کے ساتھ کام کر کے بھی خپت پوری نہیں کر پا رہے اس کے باوجود بیک لاغ کم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے وفاقی وزارت داخلہ کا محکمہ پاسپورٹ اور ایمیگریشن ایک انار سو بیمار کی محاورے کا عملی نمونہ بن چکا ہے درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ کئی کے ماسے خوار ہو رہے ہیں بھاری فیصے بھڑنے والے بھی رل گئے اسلامباد سے قامل المنور کی ریپورٹ دیکھے نیا پاسپورٹ بنوانا ہو یا پھر پرانے کی تجدید درکار ہو شہریوں کے لیے اس حق کا حصول ہو گیا ہے انتہائی دشوار نارمل کیسیز ہوں یا پھر بھاری فیصوں والے ارجنٹ اگزیکٹیو اور فاس ٹریک کا معاملہ وفاقی دار الحکومت سمیت پورے ملک میں پاسپورٹ کے لیے درخواست دینے والے ہو رہے ہیں مہینوں سے خوار بیرون ملک روزگار یا تعلیم کے مواقع بچانے کے لیے مجبوراً بھاری فیصیں بھرنے والوں کو پاسپورٹ نہیں بلکہ تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے بھی ویزے کی پرابلم ہے ابھی ہم لوگ تو ویٹ کر رہے ہیں ہمارا ویزے زائے ہو جائے گا یہ ایشیو ہے زیادہ ہم نے ارجنٹ جمع کروایا تھا لیکن آج کی انہوں نے ڈیٹ دی تھی ابھی صبح سے آئے بیٹھے نہیں مل رہا مشکلات ہی مشکلات ہیں یہاں پر یہ میں نے پاسپورٹ دیا ہے یہ اس کی ڈیٹ ہے تیسرا سے چکر ہے میرا ارجنٹ جمع کر رہا تھا دس ہزار فیص دی ہے اندر رش پڑھا ہے پاسپورٹ کے لیے نارمل فیص برنے والوں کی دعائیاں بھی سن لیں یہاں پہ کافی لوگ یہ بات کر رہے تھے جنہوں نے نارمل میں بنوایا وہ تھا جو کہا چاہتا ہے کہ پندرہ دن میں ملے گا لیکن ان کو ڈیٹ دیٹ منت بعد دوبارہ آ کے وہ لائنوں میں لگے ہیں یہاں پہ فیصز بھی فل لے رہے ہیں فسیلیٹس بھی کوئی بھی نہیں ہیں اور پاسپورٹ رینیویل کے لیے جو آتے ہیں اس میں ڈیٹ دیٹ ماہ لگ جاتا ہے ملک بھر میں تو شہریوں کے لیے پاسپورٹ کا حصول محال ہی ہے بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی آن لائن سہولت سے استفادہ کرنے میں شدید مشکلات کا شکار ہیں کیمرمن عثمان چیما کے ساتھ کمر المنور سما اسلام آباد